اہم خبر دیں گے آپ کو کہ بھارتی سویبین ایران افغانستان کے راستے لائے جانے کا انکشاف ہوا ہے سویبین کی درامت پر دو سو ستر ڈالر میٹرک ٹن ڈیوٹی کی وصولی بھارتی سویبین کی درامدی ڈیوٹی چھ سو پچاس ڈالر میٹرک ٹن ہے گوادر سے امپورٹ سویبین پر ریجن کی وجہ سے ڈیوٹی کم ہے کسٹمز کے مطابق بھارتی ایشیا کی درامد غیر قانونی ہے آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر جہاں بھارتی سویبین کی درامدی ڈیوٹی چھ سو پچاس ڈالر میٹرک ٹن ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف آسم بھٹی دیکھیں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی سویبین پاکستان کی منڈیوں میں لائی جا رہی ہے اور اس کے لیے مبینہ طور پر کسٹم حکام سے ملی بھگت سے اس کو پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے جسے اغوانستان اور ایران کے رشتے پاکستان لائے جا رہا ہے جس پر بقادر لوگوں بھی وہیں پر ذرائع کا کہنے کے تبدیل کیے جاتے ہیں ذرائع کے مطابق ہزاروں ٹن جو سویبین ہے وہ منتقلی پاکستان منتقل ہو رہی ہے اگر یہی سویبین کراچی پورٹ پر لائی جاتی ہے تو اس کی جیوٹی چیسو پتاس ڈالر میٹرک ٹن ہے جبکہ جو اغوانستان اور ایران کے رشتے لائی جا رہی ہے اس میں دو سو ستر ڈالر میٹرک ٹن تک وصول کی جا رہی ہے کسٹم حکام ذرائع کے مطابقے تین سو اسٹی ڈالر پر میٹرک ٹن کا اس میں غبن کیا جا رہا ہے اگر ایسے ہی اس کو کیجی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بائیس روپے کیجی اور اس طریقے سے جو کہ ایک سو بانوی روپے کیجی جو کہ ہونی چاہیے اس کی قیمت بائیس روپے کیجی دے کر مباری نظر و ملی بغت کے ذریعے پاکستان منتقیل ہو رہی جس کے باعث پاکستانی محشد کو بڑا نقصان دیا جا رہا ہے ڈیپٹی بیورو چیف آسم بھٹی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارتی سویبین ایران افغانستان کے راستے لائے جانے کا فواہ ہے سویبین کی درامت پر دو سو ستر ڈالر میٹرک ٹن ڈیوٹی کی وصولی بھارتی سویبین کی درامدی ڈیوٹی چھ سو پچاس ڈالر میٹرک ٹن ہے گوادر سے امپورٹ سویبین پر ریجن کی وجہ سے ڈیوٹی کم ہے کسٹمز کے مطابق بھارتی اشیاء کی درامت غیر قانونی ہے بھارتی سویبین ایران افغانستان کے راستے لائے جانے کا انکشاف ہوا ہے سویبین کی درامت پر دو سو ستر ڈالر میٹرک ٹن ڈیوٹی کی وصولی جبکہ بھارتی سویبین کی درامدی ڈیوٹی چھ سو پچاس ڈالر میٹرک ٹن ہے گوادر سے امپورٹ سویبین پر ریجن پر ریجن کی وجہ سے ڈیوٹی کم ہے ترجمان کسٹمز کے مطابق بھارتی اشیاء کی درامت غیر قانونی ہے تو یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ بھارتی سویبین ایران اور افغانستان کے راستے لائے جانے کا انکشاف ہوا ہے